اگر اشتہارات کو دیکھیں تو دنیا کے سب سے مشہور پرفیومز کی پسندیدگی کا انحصار ان کی خوشبو پر کم اور ان جذبات سے زیادہ ہے جو یہ پرفیومز پیدا کرتے ہیں وہ پورا ایک موڈ تخلیق کرتے ہیں اور یہ موڈ اکثر چند منتخب لوگ تیہ کرتے ہیں ساتھ ارب لوگوں کے لیے شاید سات سو لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہیں کیا خوشبو پسند آنی چاہیے انوہیتہ مکینک خوشبو کی ڈیزائنر ہیں وہ ایوری ہیومن کی شریک بانی اور الگوریتمک پرفیومری کی خالق بھی ہیں یہ مشین سارفین کی آراء اور مسنوی ذہانت کو یک جا کرتی ہے یہ ہنر انسان کو اس بنیاد پر کہ وہ کون ہے اور وہ اس لمحے کیسا محسوس کر رہا ہے اپنی منپسند خوشبو بنانے کی اجازت دیتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا گاہک اس طرح بنائی گئی خوشبو کو پسند کریں گے یہ عمل ایک شخصیت اور ترجیحات کے بارے میں ایک تفصیلی سوال نامے کے ساتھ شروع ہوتا ہے الگوریتم یہ ڈیٹا پر رکھتا ہے اور پھر خوشبو کی تین اقسام تشکیل دیتا ہے ہم آپ سے رائے بھی مانگتے ہیں کیا مجھے یہ پسند آیا کیا یہ میل شخصیت سے مطابقت میں ہے وغیرہ اور یہ جو کچھ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں اسی فیڈبیک کے ذریعے سے ہے یعنی یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ الگوریتم تیزی سے سمجھ رہا ہے یا بہتر پیشنگوئی کر رہا ہے سارفین اس ایپ میں فارمولیشنز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق نئی خوشبو بنا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا عمل بہت دلچسپ ہے ٹھیک ہے آپ کو صرف اپنے ذہن کو آزاد چھوڑنا ہوگا پھر دیکھیں یہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے ایوری ہیومن ٹکنالوجی کی دنیا میں خوشبو کو لانے والی واحد کمپنی نہیں ہے نینو پرفیوم سمارٹ پرفیوم کہلانے والی ایک ایسی بوتل ہے جس میں تین مختلف خوشبووں والی شیشیاں ہیں جن کے امتزاج سے سو سے زیادہ خوشبویں بنائی جا سکتی ہیں ایک ایپ کے ذریعے سارفین مختلف سیٹنگز اور موڈز کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے موقع پر ہی خوشبووں کے نئے امتزاج بنا سکتے ہیں بعد جب خوشبو جیسی کسی ذاتی چیز کی ہو تو خود آپ ہی اپنی پسند کو سب سے بہتر جانتے ہیں آپ کو یہ جاننے کے لیے کسی پیشہ ورانہ تربیت کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے ٹکنالوجی اس میں کچھ مدد دے سکے تینہ ٹرین کے ساتھ سادیا زیبرانجھا وائس آف امریکا